اگزامپل 9.17 فیسٹیلین تیوریوم کا اگزامپل ہے فریم کے لئے تو یہ آپ کے پاس ایک فریم دیا ہوا ہے سیگمنٹ A B جو ہے وہ 10 فیٹ کا ہے اور ہریزنٹل کے ساتھ یہ 60 کا انگل بہتا ہے B C آپ کے پاس دوسرا سیگمنٹ ہے جس کی لئے 12 فیٹ ہے اور اس پہ ایک UGL 2 کیپ پر فوٹ بھی اپلائیڈ ہے آپ کے پاس جو فریم ہے کینٹلیور فریم ہے جنہیں پوائنٹ A جو ہے یا سپورٹ A وہ آپ کے پاس فکس سپورٹ ہے اور باقی B جو سپورٹ C ہے جو پوائنٹ C ہے وہ پری اینڈ ہے تو E اور I کی ویلیز بھی دی گئی ہیں تو پوائنٹ C پہ ہمیں سلوپ پوائنٹ کرنا ہے تو سلوپ پوائنٹ کرنا ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ اس پوائنٹ C پہ ایکسٹرنر کپل مومنٹ M ڈیش اپلائی کریں گے جس طرح یہاں پہ اس فگر میں اپلائیڈ ہے تو جس طرح ہمیں فگر سے لگ رہا ہے کہ clockwise rotation ہوگی تو اس لئے ہم نے اس کو clockwise کر دیا اگر آپ anti-clockwise کرتے ہیں تو زیادہ زیادہ آپ کے جواب نیکیٹیو میں آگا تو calculations باقی آپ کی accurate ہونے چاہئے انٹرنل مومنٹ فائنٹ کریں گے تو انٹرنل مومنٹ جو ہے اس کے لئے ہم پہلے sections لیتے ہیں کے پاس ایک section ہے x1 point c سے اور دوسرا section آپ کے پاس point b سے x2 ہے تو x1 کے لئے پہلے اس کو calculate کرتے ہیں تو دوسرا یہاں پہ ہم یہ ہمیں وہ کیا section الگ draw کیا تو اس کے مطابق summation of moment کس طرح ہوگا اس point پہ سمیشن of moment ہم point کریں گے تو یہ جو آپ کے پاس clockwise negative ہوگا یہ جو آپ کے پاس 2x1 ہے یعنی total load ہے یہ آپ کے پاس clockwise produce کرتا ہے تو اسے یہ بھی negative ہوگا تو اس طرح m1 جو ہے جو یہاں پہ صوری وہ clockwise تو بھی negative ہوگا اس لئے یہاں پہ جو ہم moment calculate کرتے ہیں وہ minus m1 minus 2x1 into x1 by 2 minus m1 equal to zero م equal to zero م one find کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے آپ کے پاس یہ value آئے گی minus x1 square plus m dash تو اس ہی کا اگر ہم دیوئے آپ کے پاس م ڈی اگر پاس derivative تو آپ کے پاس دیوائے گی minus one اس طرح x2 کے لئے بھی یہ situation ہے لیکن چونکہ یہاں پہ بھی اگر ہم ادھر سے point b سے section لیں تو ہم اس کو fully represent نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو آپ کے پاس udl یہاں پہ moment produce کر رہا یا آپ moment find کر لیں اس section پہ draw کر لیں اور اس طرح یہ جو آپ پاس moment ہے اس کو پھر آپ یہاں پہ transfer کرنا پڑے گا یا یہ کر یا اس طرح figure بنائی اس کو بھی اس کے ساتھ calculate show کریں اور پھر moment calculate کریں اب یہاں پہ اس point پہ moment find کرنے کے لئے ہمیں کلیس calculation کرنی ہے سب سے پہلے یہ find کرنا ہے کہ یہ آپ کے پاس distance یعنی udl ہے آپ کے پاس 2 kip per foot اس کا resultant آپ کے پاس 20 kip per foot آ رہا ہے یہ درمیان میک کرے گئے اس 12 foot segment درمیان میں پہ درمیان پاس point b سے اس تک distance 6 feet ہے لیکن اس کے بعد کتنا distance ہے اس x2 section پہ تو ہم کس طرح find کریں گے وہ ab tangents کے مدل سے یا cos theta اور sin theta فائن کر سکتے ہیں جو کے پاس x2 x2 cos 60 سکتے ہیں کرنے کے لیے اس کا یہ portion جو ہوگا یہ segment یا یہ rectangle component جو خاص ہوگا x2 into cos 60 یہ پاس یہ distance آگئی تو یہ پاس distance آگئی اب یہ پہ اس کو ہم calculate کرتے ہیں summation of moment at point two equal to zero point section two equal to zero تو m2 آپ کے پاس clockwise ہے negative اس طرح 24 جو آپ کے پاس produce کر رہے وہ بھی negative یعنی anti clockwise moment produce کر رہے اس لیے بھی negative ہے distance ہم نے find کر لیا اس کا distance ہے 6 feet plus x2 cos 60 وہ یہا پہ ہم نے distance لگ لیا پھر آپ کے پاس یہ moment ہے م ڈیش یہ بھی clockwise فیس لیے نا کہتے ہو یہاں سے ہم m2 find کریں گے یہ پاس یہ رہے مائنس 24 into x2 cos 60 plus 6 minus m ڈیش تو اگر ہم اس پارشنل ڈیرائیویٹو لیں تو پارشنل ڈیرائیویٹو یہ چیزے 0 جائیں گی یہ پارشنل من مائنس 1 رہ جائیں اب یہ چیزے ہم اس میں پورٹ کریں گے تو moment m1 m2 actual value find کرنے کے لیے m ڈیش کی value پورٹ کریں گے جو actual value ہے کی چونکہ یہاں پہ اس figure میں آپ کس جگہ پہ moment point c پہ کوئی moment applied نہیں ہے اور ہم نے اس مصلا set کریں گے equal to 0 تو اس equation میں put کریں گے m1 کے لیے m1 کے لیے اس کی value 0 پہ کریں تو minus x 1 square آجائے گا اس پہ 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 minus 24 into x 2 cos 60 degree plus 6 آجائے گا یہ value پہ کریں اور partial derivatives بھی ساتھ میں پہ پہ سمپلیفائی کر کے اگر ہم وہ کریں limits integration apply کریں limits ایک portion کے لیے 12 feet ہے اور دوسری کے لیے 10 feet ہے تو 0 10 ہوگا یہ اپنے perform کیا طور کے پاس 26 16 kip foot square by e آجائے گا اس میں e or i value put کریں kip اگر سب چیزیں feet میں زیادہ ہیں تو سب چیزوں کی feet میں convert کر لو یا سب چیزوں کو inches میں convert کر لو اگر آپ کے پاس same units ہوں گے تو آپ جو ریڈین میں 0.0216 ریڈین آئے گا یہ آپ کے پاس پوائنٹ کی بھئے slope